موسیقی شبہ بارات گناہوں سے خلاصی کی رات کرونا وبا کے باعث حکومت کی شبہ بارات کی عبادات گھروں میں کرنے کی ہدایات مساجد میں اجتماعات نہیں ہوں گے علماء مشاہ کی شہیوں کو گھروں میں رہ کر نماز و نوافر، ذکر و اذکار، درود و سلام کی ادائیگی اور دفاتے وبا کے لیے خصوصی دعاوں کیا بھی شبہ برا، پرنور، مغفرت اور بکشش کی رات محتممی جامعہ اشرفیہ اور شیخ الحدیث مولانا حافظ رحیم اشرفیہ کا پرنور رات کی عظمت اور فضیلیت بارے سیڈی پوائٹ ٹو پر بھیان رب کیا گے گڑ گڑا کر ملت سے کرونا بارس کے خاتمے اور بکشش کی دعا کی لوگ ڈاؤن کا سولوہ روز شبہ بارات پر سختی کا حکم شہریوں کو شام پانچ بجے کے بعد باہر نکلنے سے گریت کی ہدایت لوگ ڈاؤن کے دوران ڈالپین اور پیرو بھی متحرک دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر پانسو انسٹھ افتار کے خلاف کاروائی ایک سو ستاسی مقدمات درج جبکہ لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے کاروائی سخت کر دی چھ ہزار سے زائد گاڑیاں بند چالیس ہزار کے قریب چالان کیے گئے سی ٹی او حماد عابد کا مفلف شارہوں کا دورہ بلا ضرورت باہر نکلنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم ادھر حکومت پنجاب نے موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی میں تواصی کر دی بوڑے بچے خواتین کانون نافذ کرنے والے اداروں کو استثناء مل گیا کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن کے اثرات کھانے پینے کی اشیاء بنانے والی سنتوں کو خام مال کی قلت کا سامنا سنتکاروں کا خام مال کی مارکیٹس کو کھولنے کا مطالبہ جبکہ جلی انتظامیہ زکیران دوستوں گرافروشی کے اخلاف متحد رکھ پانسو تین مقامات کی چیکنگ چورانوے دکانداروں کے اخلاف دو لاکھ ہٹھارہ ہزار کے جرمانے چودہ گرافروشوں کے حراست میں لے کر مقدمات اترج لوگ ڈاؤن کے متاثرین کی دادرسے کے لیے اہم اقدام برامداد سے وابستہ بتیس سنتیں کھولنے کا اعلان وزیر سنت پنجاب اطلن اقبال نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سنتیں چالو کرنے سے مزدوروں کے حالات میں بہتری کی امید کرونا کے بڑھتے مریض ریلوے حکام کا مزید بوگیوں کو کرنٹینہ بنانے کا فیصلہ ریلوے ہیڈکوارٹر نے مراسلہ چاری کر دیا حکام کی بوگیوں کو ڈس انفیکشن کرنے اور ریلوے ہسپیٹلز کو بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جن شہروں میں کرنٹینہ وارڈ کی ضرورت پڑھنے پر ٹرین بوگیاں ان شہروں میں بھیجی جائیں کی مالی امداد کے لیے انصاف امداد اے پر فارم جمع کرانے کی مدت ختم ڈیڑھ کروڑ افراد کے قوائب جمع پی ڈی ایم اے کی جانب پنجاب آئی ٹی بورڈ کو ڈیٹا سکریٹری کا عمل جل مکمل کرنے کی ہدایت امداد کے لیے احساس پروگرام ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور محکمہ زکاة سے کلیرنس ضروری سپریم کورٹ کے حکم پر محکمہ سپیشلائزد ہیلتھ کا علاج موالا جاب بھانی کے لیے اقدام آج سے ہسپیڈلز کے آؤٹڈور کھولنے کا حکم ہیلتھ کیر کمیشن کو بھی پرائیویٹ ہسپیڈلز کی اوپی ڈیز کھلوانے کا حکم دے دیا ڈاکٹرز تیبی عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتیں انتظامات کیے جائیں گے محکمہ سپیشلائزد ہیلتھ کا مراصلہ محکمہ سوشل ویر فیر نے اندھیر نگری کرونا کے خلاف پرنٹ لائن سکوارڈ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سے پوچھے بینہ تنخواہیں وزیرعالہ اندادی فنڈ میں جمع کرانے کا انکشاف ترے سٹھ لاک کے عطیے سے متعلق پریس ریلیز میں ڈاکٹرز پیرامیڈک زکر تک غائب کر دیا گیا رمضان بازار لگانے کے حوالے سے تحال حتمی فیصلہ نہ ہو سکا موڈل بازاروں میں سہولت کاؤنٹرز کے قیام اور تارگٹیڈ اشیاء پر سبسھڑی دینے کی تجاویز زیر اگرار رمضان بازار کی تیاریوں کے لیے جلی انتظامیہ حکومتی فیصلے کی منتصر ریور راوی اربن جیویلپمنٹ منصوبے انتشرف ایڈی ای نے پروچیکٹ کا پی سی ٹو تیار کر لیا اقتدائی چاہ پلیننگ مکمل کرنے الہیدہ ایجنسی کے قیام کے لیے سٹیرنگ کمیٹی کے پیسلوں کے منٹ تھی ترتیب دے بھیے گئے برائیلر کی رسد میں کمی کے باعث قیمت میں مطید اضافہ مرگی کا گوشت تیرہ روپے فی کلو مہگا ہو گیا دو روز میں مرگی کے گوشتی قیمت میں اکیس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا فارمینڈ ایک سو بیس روپے فی درجن پر مستحقم رہے لہوریوں کو مجرد سے دودھ سے بچانا ترجیح فور اتھارٹی کی ٹھوکر نے آزدیک پر کارروائی آٹھ ملک شاپس اور دو گاڑیوں کے دودھ کی چیکنگ پانچ ہزار آٹھ سو لیٹر دودھ ایل آر آئی کی مقدار انتہائی کم پانے کے ملاور پر ترس کیا گیا حلاج کی ناکافی سہولیات کے باوجود مریضہ قدوس سے ہسپیڈل منتقل نہ کیا گیا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا مریضہ کی حلاقت کا نوٹس مدر کیئر سینٹر کو سربا مہر کر دیا گیا ترجمان ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق مدر کیئر سینٹر میں سوائے ایک ڈاکٹر کے باقی تمام عملہ مستند نہیں جگہ جگہ نہ کے مگر وارداتوں کا سلسلہ دھاری مناوہ میں چوری کی واردات چور شہری کی مہنگی گاڑی لے اڑا واقعی کسی سریوے پوٹیٹ سٹی پوڈیچو کو محصول متاثرہ شہری کا پولیس سے گاڑی برامت کروانے کا مطالبہ اعتصاب عدالت میں پیراغون ریفرنس پر سمات سلمان رفیق پیش ساد رفیق کی حاضری موافق درخواست منصور وزید سمات 21 ایپرل تک ملتوی سابق مشیرے صحت کا عدالت پیشی پر کرونا سکیننگ بڑھانے کا متاغدہ بولے بڑی تعداد میں ٹیسٹ ہونے سے ہی متاثرہ افراد کی صحیح تعداد سامنے آ سکے کی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل کیس لاہور ہائی کورٹ میں مزیمان اہاچیما اور شاہد شفیقی درخواستے زمانتوں پر سمات اہاچیما اور شاہد شفیقی وکلا کے دلائل مکمل دو رکنی بینچ نے 13 ایپرل کو نئے پروزیکیوٹر کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی صدر مملکت کا دورہ لاہور کرونا کرائسس منیجمنٹ سیل کا دورہ ایڈیشنل چیف سیکرٹی داخلہ مومن آگا کی وائرس کے پھلاو سے متعلق بریفنگ صدر عارف علوی کا یو ایچ ایس ٹیلی میڈیسن سینٹر کا بھی دورہ آن لائن پیشنٹ کیر کی سہولیات کی تعریف صدر سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات صوبے میں کرونا کی صورتحال سمیت بہمید جسپی کے امور پر تباتلہ اکھیا پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکل گھڑی میں بہن بھائیوں کی مدد کی ہے فنڈ کی رکم دیانتداری کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے وزیرالہ پنجاب کی صوبائے وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ سے گفتبو وزیر لٹریسی پنجاب نے وزیرالہ کو چیف منسٹر امدادی فنڈ میں دس لاکھ اتی کا چیک دیا کرنٹینہ میں رکھے افراد کو ٹیسٹ منفی آنے پر واپس بھیجوایا جا رہا ہے سیل کیے گئی علاقے پھر سے کھولے چا رہے ہیں وزیر قانون پنجاب اور چیف سیکرٹی کی ذریستارت اجلاس میں بریفنگ آئی جی پنجاب کی رمضان میں سیکیورٹی پلین سے متعلق بریفنگ آئی جی پنجاب کا پیشہور گدادروں کے خلاف کریک جاؤن کا پیسلہ سی سی پیو کو چار پروٹیکشن ڈیورو سے مل کر بچوں سے بھیک منگوانے والوں اور نشئی افراد کے خلاف سخت کاریوائی کی ہدایت حکومت تاجروں کو صبح آٹھ سے شام چار بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کا مطالبہ کہتے ہیں سفید پوش تاجر پریشان ہیں ستر فیصد تاجر دکانوں کے قرائے دیتے ہیں جبکہ مرکزی سیکرٹی جنرل نئی میر کی تاجران ماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں حکومت نے چھوٹے تاجران کو رلیف پیکج نہ دیا تو شہر بھر میں پندرہ اپریل سے مارکیٹس اور بازار کھول دیں گے لوہا مارکیٹ بلال کنج مارکیٹ کے اوتیداروں کی صدر رہو چیمبر سے ملاقات لوگڈاؤن کے دوران کاروبار کی بندش بچھلی گیس کے بلوں کے مسائل سے مطالب گفتگو چیمبر قیادت کی تاجر نمائندوں کو مسائل کے جدھر کے لیے کوششوں کی یقین دہانی سی سی پی او زلفکار حمید کی زیرسدارت مسیحی کمیونٹی کے رہنماؤں کا اجلاس لاہور کی مسیحی برادری کا گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر پر اجتماعات نہ کرنے کا اعلان کہتے ہیں کرونا کے خطرے کے باعث آن لائن عبادت کا انتظام کرے گے سی سی پی او نے قومی ایک جہتی کی سوچ اپنانے پر مسیحی کمیونٹی کی تعریف کی صدر مملکت کی شہید دنگ کمانڈر نمان اکرم کی گھرامت شہید دنگ کمانڈر کو ملک کے لیے جان کی قربانی پر خراج تحسین پیش صدر عارف علوی کی اہل خانہ سے تازیت شہید کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا سبائی وزیر اکلیتی امور ایچاس عالم اوگسٹرین کی فرستارت اجلاس ایم پی حارون عمران کل آرچ بشپ سبیشن شاہ اور دگر کی شرکت اکلیتی برادری کا کرونا کے خلاف جنگ میں حکومہ سے اظہاری ایک جہتی جبکہ بشپ آف لاہور ارفان جمیل کا کیتھڑیرل چرچ سے خصوص خطاب کہا کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پیش نظر ایسٹر کی عبادات چرچ میں منقل نہیں ہوں گی مسیحی برادری کے لیے ایسٹر پر آن لائن عبادات کروائیں چاہیں کی قومی کمیشن ڈرائی بین المذاہب کی جانب سے کیتھڑیرل فرش لارنس روڈ میں تقریب گائنے کار کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے اجتماعی دعا شہریوں میں فیس ماس تقسیم کیے گئے تقریب میں چیئرمن کل مطالف علماء بورد ملانا آسیم مخدوم خطیب باتکاہی مسجد مرانا عبدالخبیر آزاد اور دیگر مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی غریب لوگوں میں آگاہی اور راشن تقسیم پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے نوزوان میدان میں نکل آئے ڈیوٹی دینے والے پولیس اور فوج کے جوانوں میں ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر مفت تقسیم کیے صدر پاکستان یوتھ پارلیمنٹ محمد ابوبکر کہتے ہیں مشکل وقت میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جبکہ تحفظ فاؤنڈیشن کی جانت سے مستحق افراد میں راشن تقسیم راشن چیر پرسن آئیشہ آہد اور راہنما پی ٹی آئی خورم قریشی نے تقسیم کیا اور پی سی بی کا کھلاریوں کے ویڈیو لنک کے ذریعے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ صبحی تیموں میں شامل کھلاریوں کے ٹیسٹ 20 ایپرل سے شروع ہوں گے کھلاریوں کو پلان بھیجیا گیا پلان میں فیزیکل فٹنس ٹیسٹ ویٹری میں بھی ردو بدھر فٹنس ٹیسٹ کے دوران جیم لانگ رننگ اور سکن پول ٹیسٹ نہیں ہوں گے